محمد مالک اس پہ بڑے خوش ہے پی ٹی آئی کا انہوں نے توڑ دیا جو جلوس فلوس تھا گھنڈا پور صاحب بچارے تین دن سے صفائیہ پیس کرتے پھر رہے ہیں بہت کچھ ہو رہا ہے ملک میں سکتے لیکن اصل چیز ایک ہی ہے خبر یہ ہے کہ ہونے والا کیا ہے وہ خبر ہے کانسٹوشنل امنمنٹس اب کامران مرزا صاحب جو جی ایو آئی کیا ہے پی ٹی آئی اور باقی جی ایو آئی بڑا ایک کرٹیکل بیچ میں ایک بنگیویا چیز گورنن کہتی ہے کہ ہمارے پاس نمبرز ہیں لیکن ہمیں مورل آثورٹی کے لیے چاہیے کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہوں کامران مرزا صاحب جو ان کی لیگل ٹیم کو بھی روح روان ہیں انہوں نے کافی افس ان بٹس کیا ہے آج شام کو جو حافظ عمدلہ صاحب ہے بڑے سینر لیڈر ہے جی ایو آئی کے انہوں نے بڑا خوفناک ایک ٹویٹ کیا اس پر انہوں نے کہا کہ یہ متوقع حکومتی آئینی عدالت کے نام پر ایک کٹ پتلی عدالت قائم کی جاری ہے جو ایگزیکٹیو کے تابع ہوگی پھر انہوں نے کہا وقلہ تجزیمیں نکلیں عدلی اور آئین کی تحفظ کی جنگ لڑنے کا وقت ہے خموشی اختیار کی گی تاریخ معاف نہیں کرے گی شاید حکومت کو یہ ٹاس دیا گیا ہے کہ آزاد عدویہ کو ختم کرو ورنہ گھر جاؤ it's very close لیکن جو لوگ جانتے ہیں مولانا صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کبھی اتنی definitive position نہیں لیتے وہ ہمیشہ maneuvering room رکھتے ہیں تو یہ pressure tactics ہیں because government یہ تاثر دے رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں reserve seats میں ان کو مل جائیں گے اور آج تک تو election commission نے اس government کو مایوس نہیں کیا چاہے وہ 8 February کے بعد 9 February کی خدمات ہوں یا جب tribunals بنے election tribunals بنے پنجاب میں جو جنگگڑی election commission نے end میں chief justice اور high court کو دو قدر پیچھے ہٹنا پڑا اور supreme court نے اٹھا کے ان کو tribunals بھی دے دیئے پھر آج جب یہ ساری بات چل رہی تھی تو ایک مقدمے اور میں بات کرتے ہوئے chief justice قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک بڑا interesting جملہ کہا انہوں نے کہا کہ عدالتی فیصلوں کے بجائے جو آئین اور جو پارلیمان قانون پاس کرتی ہے اس کو فوقیت ہے اس پہ جائیں تو می بھی اگر election commission والے سن رہے ہوں گے ان کو تو اور تکفیت ملی ہوگی کہ چیز جیسے صاحب نے کہہ دیا بھئیہ چھوڑیں court کے orders کو آپ جو government نے act پاس کیا اس کے مطابق چلیں so things look hunky dory on this front تو پھر یہ ہو کیا رہا ہے کیا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا پروگرام کے پہلے حصے میں ہم اسی پر بات کریں گے ہمیں جوائن کیا بھائی حسنات ملک صاحب نے بڑے کورٹ رپورٹر ہیں ڈائم آئن کی بات نہیں کرتے بہتی credible بات کرتے ہیں ان کو ہم نے دعوت دی ہے ملال کیانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں senior leader MNA ہے PMLN کے اور علی محمد خان صاحب سے بھی ہم بات کریں گے senior leader ہے اور MNA ہے PTI کے حسنات very quickly latest کیا آپ لوگ کیا سن رہے ہیں ہم کوئی سنا ہے attorney general صاحب بھی لوگوں کو ملے ہیں دوستوں کو ملے ہیں باقیوں سے بات ہوئی ہے وہاں سے ایسے چل رہی ہے کہ شاید constitutional amendment آ رہی ہے مگر constitutional court نہیں آ رہی میں نے بہت relevant لوگوں سے بات کیا انہیں کہتی جس کام کے لیے ساری بیفل سجائی جا رہی ہے تو وہ jule of the crown تو constitutional court ہے تو وہ تو آئے گی آپ کی کہتلا ہے دیکھیں مائی صاحب ساتھ تاریخ حکومت کی میٹنگ ہوتی ہے مختلف لوگوں کی اس میں یہ آتا ہے کہ federal constitutional court اگر ہم بنا بھی دیں یہ sustainable نہیں ہے وقلعہ کا پریشر بہت زیادہ آ رہا ہے اور مدید بڑھے گا سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہے وہ اکتوبر کے آخری اسی ہفتے میں مہینے کے آخری ہفتے میں وہاں وہ زیادہ ان کو سیٹ بیک کے چانسز ہیں تو یہ ہی کہا گیا کہ federal constitutional court کا جو آئیڈیا ہے اس کو ری تنک کریں اس کو ڈراب کر دیں اور جو ہے وہ جس سے پھر یہ ہو رہا ہے کہ جی کیا جیسے منصور علی شاہ کو ہم ڈریکٹلی چیف جیسے صاحب پاکستان بنا دیں ان کا نوٹفکیشن جاری کر دیں یا نہیں اس پہ اب جو ہے بات ہو رہی ہے کہ کیا اگلے دو تین دنوں میں جیسے منصور علی شاہ کا نوٹفکیشن جاری ہوتا ہے یا نہیں ایک آرائی یہ بھی ہے کہ جی نہیں ہمیں آئینی ترمیم کرنی ہے اور جو چیزیں ہیں بہت سی جیسے ججز کی اپائنٹمنٹ کا معاملہ ہے وہ اس میں جیسے منصور علی شاہ کا نوٹفکیشن ہوتا بھی ہے تو پھر بھی آئینی ترمیم کے لیے کوششیں کی جاری ہیں لیکن فیٹل کانسیشنل کورٹ پہ بتایا جا رہا ہے کہ ری ٹھنکنگ بلکہ آئیڈیا یہ بھی اب تو آج کی خبر ہے کہ ڈراپ ہو گیا آئیڈیا کیا نہیں سار ہو گیا ڈراپ جی بسم اللہ الرحمنی مالک صاحب تینکیو فر آئیونگ می آنے شو دیکھیں جی میرے اطلاع کے مطابق تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے چونکہ دیگر پارٹیز جو ہیں وہ ابھی بھی بات چیت کر رہی ہیں بشمول وہ لوگ چونکہ دیگر پارٹیز آئیڈیا ڈراپ نہیں ہوا میرے علمے تو کونسٹویشنل کورٹس بلکل زہر بحث ہیں اس کے طریقے کار پہ اس کی تفصیلات پہ کونسٹویشنل کورٹ جیڈیشنل کمیشن کی جو ری کامپوزیشن ہے جس کا ذکر ابھی اصنات صاحب بھی کر رہا تھے جس میں پارلیمیٹری ریپیزنٹیشن اپوزیشن ان ٹریجری دونوں کی بات وہ موجود ہے ہاں کونسٹویشنل کورٹس کی اگزیکٹ اس کی حدود اب تو ریزرگ سیڈ بھی آ جائیں گے آپ کے پاس ارام سے آپ خود اکھلیں گے اس کی تفصیلات پہ بھی بقیاد بحث جاری ہے but کونسٹویشنل کورٹس as for my information are very much still on the table اور تینوں یہ مین جماعتیں جی یو آئی پی ایم ایل این پیپلز پارٹی یہ سب یہ ڈسکس کریں ہیں جہاں تک ریزرگ سیڈ کا جو ایک سپیکر صاحب کے اب دو خط جا چکے ہیں election commission کو اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ election commission اور حکومت کی اپنی review petitions بھی ابھی تک pending ہیں regarding the main judgment جو ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ غیر آئینی ہیں میں اس کی تفصیلات جسی صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ یار یہ چھوڑیں عدالتی فیصلوں کو جب آئین اور قانون کی بات کریں قانون بن گیا گورنمنٹ کیا تو بس تھی نہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ چاہے parliamentarian ہو چاہے judiciary ہو پاسداری آئین کی ہے even supreme court کا بھی کوئی فیصلہ جو آئین سے متصادم ہو وہ prevail نہیں کر سکتا مثال کے طور پر 63A کی judgment آپ نے دیکھا کہ وہ ایک blatant rewriting of the constitution ہوئی supreme court کی judgment تھی دو سال سے زائد کی تاخیر کے ساتھ correct ہوئی میں تو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے صحیح کام کیا لیکن غلط طریقے سے کیا 63A کے فیصلے کا میں critic تھا ہم نے کیا کیا لیکن آپ نے جس طریقے سے کیا ہم نے تو کچھ نہیں کیا court نے خود correction کی اور 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 سما دو سال کی judge صاحب نے powers دین دوبارہ bench بنانے کی پھر انہوں نے دوبارہ bench بنایا پھر five member bench بنا اس میں سے ایک judge نہیں بیٹھے اس دن نہ recuse کیا نہ اٹھے منی بختہ صاحب آپ نے پھر بھی چار ججز کے ساتھ چیز سیجے صاحب نے کاروائی ٹھوک دی ساری اگلے دن پھر انہوں نے judge بھی دوسرے آگے تو اس میں بہت question marks بہت question marks ایسا کوئی سیدھا کام نہیں ہوا نہیں نہیں میرے نزدیک بلکہ better late than never کا ایک case تھا because یہ تو دو سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا تو ایک ایسی آئین کی rewriting جس کے اندر میری سمجھ سے باہر ہے کہ کوئی parliament لیکن آپ قائم ہیں کہ constitutional court بنے گی constitutional court کی اوپر ابھی تک دیکھئے بات یہ کہ پھر میں دعالی محمد خان صاحب کو بھی لے لوں نہیں نہیں ہاں جی very very quickly میں بس یہ کہنا چاہوں گا دیکھئے کس مرلے پہ ہم ابھی ہیں ایک constitutional courts judicial commission of Pakistan دیگر اور معاملات ایک constitutional amendments package کے اندر زہر گفتگو ہیں زہر بیعث ہیں اس کی تفصیلات اس کے اندر یقیناً اس کے مختلف پہلووں کے اوپر روزانہ کی بنیاد پہ بیعث ہو رہی ہے working groups کام کر رہے ہیں drafts بھی شیئر ہو رہے ہیں دیکھئے the numbers will flow from the agreement between the three parties once the three parties have agreed in principle to things اس کے بعد ایک draft agreement ہو گئی تو پہلے تو ان تین parties کے numbers ہوں گے اور پھر بقیہ جو parliamentary parlementarians کو کال کرنے کا عمل دیکھا جائے گا کہ کتنے members ذرکار ہیں مگر پہلے it has to flow from an agreement between these three parties اس کے پر کار جائے گا انشاءاللہ تو جو آپ کا cementing bond ہے unlike pti ai جو کہ فلسطین جیسے اہم معاملے کے اوپر بھی all parties conference کو boycott کر لے اس نے کیا سنجید کی کا مزارہ کر لے سیلے علی محمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا سینئر لیڈر ہیں میں نے pti ai کیسے سلام علی بھائی مالی صاحب علیہ السلام یہ بتائیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو لارے ہیں اور constitutional code بھی بنے گی آپ لوگوں کا جو پورا ایک احتجاج تھا وہ بھی انہوں نے ڈیل کر لیا گھنڈا پور صاحب واپس جا کے پشاور بیٹھ کے اب آپ لوگوں کے بس کیا option ہے کیا آپ صرف سارا مولانا صاحب پر rely کر رہے ہیں because مولانا صاحب نے constitutional code کی تو حمایت کی ہوئی ہے اس لئے وہ تو نہیں ہٹیں گے وہ باقی جو ہے دو تین چیزیں ہیں ججو کی transfer اس پر شاید ایک دو چیزوں پر یہ مان جائیں آپ لوگوں کا strategy ہے کیا کس طرح روکیں گے ان کو یہ بہت شکریہ مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا صاحب سب سے پہلے تو یہ جو constitutional amendments ہیں پہلے تو اس بات کو clear کر لیں کہ دنیا میں ایک کتاب ہے جس میں change نہیں ہو سکتی وہ ہے قرآن حضر مشاہ پاکی man made laws ہیں constitution چاہے جتنا بھی sacred ہو constitution is always a living document اس میں change ہو سکتی اس حد تک agree کرتے ہیں لیکن change ہو کیسے یہ بہت بڑا سوال ہے مالک صاحب آپ کو اور جتنے کوئی اور ہمارے دوست احباب جتنے بھی ہوں ان سب کو اس کا میرے خواہد میں اساس ہونے چاہیے کہ parliament کی اس سے زیادہ بے توقیلی نہیں ہو سکتی کہ اس پہ کوئی legislation یا کوئی constitutional amendments یا کسی قسم کی خانون ساتھی جو ہے وہ باہر سے impose کر دی جائے جیسے اس رات جب یہ constitutional amendments لانا چاہ رہے تھے اور اگر ان کے بس میں ہوتا تو اس رات ہی کر دیتے جس سے پہلے ہی ہماری لوگوں کو اٹھا چکے تھے نقاب پوش آئے ہمارے امنیز کو لے گئے وہ ان حالات میں کہ جب آپ کا law minister رات کے ڈیل دو بجے رات کے بارہ بجے کے بعد پرشمیدس کی طرح ارکیمنٹس پرنسپل جس طرح اس نے کہا تھا نا کہ یوریکہ میں نے پا لیا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے مسوڑہ مل گیا تو کبھی مالک صاحب پوچھئے گا تارر صاحب سے کہ law minister اے بھئی دیکھیں وہ ٹھیک ہے میں آپ سے agree کرتا ہوں یہ تو آپ دھکے سے کر رہے ہیں میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں اس کی morality یا rightness چھوڑ دیں اس وقت میں ابھی آپ کے سامنے ان سے بحث کر رہا تھا کہ جس طرح 63A والا فیصلہ بھی ہوا اگرچہ میں اگری کرتا ہوں کہ 63A کا فیصلہ یہی ہونا چاہیے تو اب ہوا ہے لیکن طریقہ کار غلط تھا یہ تو دھکے سے لا رہے ہیں اس میں تو دو رائے نہیں ہیں اب آپ مجھے بتائیں پارٹی کے پاس کوئی strategy ہے because جو آپ کا چارج تھا اسلامباد پہ وہ بھی fizzle out ہو گیا اور اگر شہروں میں اتجاج ہوتے بھی رہے تو کی چیز نہیں بن نہیں اگر آپ lawyers پہ rely کر رہے ہیں تو lawyers میں بھی دو بہت بڑے کیمپ ہیں بون صاحب پہ اپنا کیمپ ہے جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے حامد خان صاحب پہ اپنا ہے تو ان میں بھی ڈیویجن ہے ججز میں خود ڈیویجن ہے سپریم کورٹ کے تو یہ شرح والا زمانہ تو نہیں ہے کہ ایک ہی common enemy تھا سارے کٹھے ہو گئے یہاں ہر جگہ ڈیویجنز ہیں کیسے روکیں گے ان کو یہ میرا سوال ہے مالک صاحب کو ملو ڈاؤن کرنے کے لیے اور اس کی پاورز کو کم کرنے کے لیے دیکھیں ہر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے راستے کا روڑا جو ہے وہ ہٹایا جا ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر چینج آف گارڈ ہوتی ہے میں کوئی ہائی ایکسپیکٹیشن کسی بھی شخصیت سے نہیں رکھ رہا اگر کوئی مقصور سا باتیں جو بھی جتنا میں جانتا ہوں وہ ایک احصول پسند آدمی ہے ان سے یہ ایکسپیکٹیشن کرنا ہے کہ وہ جا کے تحریکی انصاب کو بڑا ریف دے دیں گے میں نہیں سمجھتا اتنا زیادہ کسی کو اس لائن پہ جانا چاہیے لیکن کم از کم وہ سپریم کورٹ کی سینٹیٹی کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیں گے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز میں کے راستے میں جو آتی ہے اس کو ہٹا دیا جائے اس لیے اس چیز کے پیچھے پڑے محیم لگا اگر rudowise اگر یہ Constitution amendments کے لیے اتنی اہم تھیں تو دو آزار آٹھ سے تیرہ تک زرداری صاحب صدارت تھی عقومت تھی تیرہ سے اٹھارت تک میرا سوال یہ ہے کیا آپ کے پاس کوئی سٹریٹیجی ہے روکنے کی ان کو ایک اس کی طرف آتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ابھی تک انشاءاللہ been confirmed ہیں ہمارے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں انشاءاللہ ہمارے لوگ نہیں ٹوٹیں گے جو کونسٹیوشنل ایمینڈمنٹس اس بنیاد پر پاس کی جا رہی ہیں کہ لوگوں کے ووٹ توڑے کس طریقے سے اچھے وقتوں میں تو یہ پیسے دیکھ کے کرتے تھے وہ لالش بھی مل رہی ہے لیکن اغوا کرنا لوگوں کو اٹھا لیں جیسے ابھی آپ دیکھیں عمران خان صاحب کے وکیر کو کل رات انتظار پر جو تھا وہ غائب ہے جناب وہ آپ کا وکیری سابق حضر عظم کا غائب ہے جس نے عمران خان کیلئے پٹیشن کیلئے کہ عمران خان سے رابطہ ہو تو یہ کوشش کریں کہ ہمارے لوگوں کو اٹھا لیں ان کو بلیک میر کر لیں فیملی میمبرز کو ریاض فتیانہ کے بیٹے اور ان کی وائد پھر وہ غائب ہو گئے آپ مجھے بتیں یہ کونسی کونسٹیوشنل امنمنٹس ہیں ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ہمارے بندے توڑیں مولانا صاحب ان کے ساتھ جائیں اور ان کو ریزرف سیٹس میں نے انہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے برخلاف الیکشن کمیشن غیرہ انہی کام کرتے ہیں ان کو ریزرف سیٹس دے آپ مجھے بتائیں یہ سب کچھ کر کے دین کے نمبر آج چیف زیسے صاحب نے کومنٹ دیا ہے کور مقدمے میں انہوں نے کہا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلوں سے زیادہ جو ہے نا آپ کو فوقیہ دینی ہوگی اور چلنا ہوگا جو آئین کہتا ہے اور جو قانون سازی کر دی گئی ہو تو الیکشن کمیشن آج ایک کیوں مل گیا ہے کہ آپ بس قانون سازی پر چلیں تو ریزرف سیٹس تو ان کو مجھے رکھتا ہے مل جائیں گی جانے والے جا رہے ہیں آنے والے آ رہے ہیں جو چیز رہ جائے گی وہ ان کے فیصلوں کا اثر رہ جائے گا آپ نہیں رہیں گے لیکن آپ کے فیصلے بولتے رہیں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی تاریخ پر اگر آپ نظر ڈالیں تو کوئی بھی فخر سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جسٹس منیر کا پوتا یا پڑ پوتا ہوں ہاں جسٹس کورنیلیس کا یا کیانی صاحب کے بیٹے بڑے فخر سے کہتے ہیں یا ایون رانہ بگوان داس وہ ہم سب کے لیے ہمارے موہ پہ تمان چاہے کہ ہم اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں لیکن بگوان داس صاحب نے جو ہے وہ ہمیں بتایا لیکن آپ کو ایک تاریخی فیک بتاؤں جو ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں میں اب بہت عزت کرتا ہوں جسٹس کورنیلیس صاحب کی لیکن بہت لوگ شاید بھول جاتے ہیں کہ ایوب خان جب تھے ڈکٹیٹر تھے ان کے لاس سیکیٹری کون تھے جسٹس کورنیلیس تھے تو ہر ایک کے ہر سکیلڈنز میں بھی آتا ہوں جب آپ کے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں قلم تھا اور آپ جج تھے آپ کے فیصلوں سے جمہوریت مضبوط ہی ہے امریت مضبوط ہی ہے آپ کے فیصلوں سے جمہوریت مضبوط ہی ہے ایگری ویڈیو ایگری ویڈیو کیونکہ ای نو کامل ذات صرف حضور نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی آپ ہم سب غلطیوں کے پتنے ہیں لیکن آپ کی ابتدا نہیں میٹر کرتی زیادہ آپ کی انتہا میٹر کرتی ہے کہ جب آپ نے لیکن ابھی ابھی مجھے آخری سوال علیہ آپ سے آخری سوال سٹیٹیجی آپ کی ابھی اس دن آپ فستائیت کے ساتھ کھڑے تھے آپ ابھی ہسٹری کو چھوڑ دیں ہسٹری تو جج کرے گی ہم سب کو ابھی کوئی کلیر سٹیٹیجی مجھے نظر آرہا ہے شاید آپ کے پاس نہیں ہے امید زیادہ ہے کہ لائرز کھڑے ہو جائیں امید ہے کہ مولانا صاحب ساتھ نہ ہوں امید ہے کہ الیکشن کمیشننگ اور ریزارف سیٹس نہ دیں ان امیدوں کے علاوہ کوئی سٹیٹیجی مجھے نہیں نظر آرہی اس وقت مالک صاحب آپ مجھے بتائیے مالک صاحب آپ مجھے بتائیے ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں ہمارے لوگ آوا کیے جا رہے ہیں ان کے بچوں کو اٹھایا جا رہے ہیں خوادین کو اٹھایا جا رہے ہیں یہ کون سی آئینی ترامین ہے جس میں آپ کو لوگوں کی گھر کی عزتوں سے کھیلنا پڑھ رہا ہے جس میں آپ کو سٹنگ امین ایز کی بچیوں کو صحیح بات ٹھیک ہے یہ ان سے پوچھ تو میں کیالیس آگز سے پوچھتا ہوں ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتاؤں جی جی ایک چیز ایس اپولیٹیکل ورکر ایس ای ڈیموکریک ایس کانسٹیوشنلسٹ یہ تو ہم لوگ آگے ڈی چوک تک اللہ کے کرم سے باوجود بشمار رکاوہ ہم دوبارہ بھی آ سکتے ہیں لیکن یہ گرگزی کی سوچ ہے کہ اگر ان ایک لاکھ دس لاکھ بندہ آ جائے یہ غلط سوچ ہے کہ بندے لاکھیں آپ آئی نہیں ترامیم روکیں گے وہ آئی نہیں ترامیم پارلیمنٹ میں ہو جائیں علی ضرور آئیں میں چاہتا ہوں کہ آپ آئیں دوبارہ جو میس سڑک آپ بالکل گرم کریں لیکن ایک لی ریکویسٹ ہے کہ گنڈا پور صاحب کو کہیے گا کہ ڈسپیئر اس طرح نہ ہو جائے کریں اور پھر آ کے تین تین تقریریں نہ ان کو کرنی پڑیں بکاوز میرا خیال ہے اس سے آپ کے کاؤس کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے بجائے فائدہ ہونے کے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے پروگرامز کر رہے ہوں مسنگ ہو گئے یہ لوگ اٹھا کے لے کے اور وہ بتاتے ہیں کہ میں آئی وز فائن یہ بھی زیادہ چیزوں کو مجھے ایک بات بتائیے گنڈا پور صاحب کی بات تو ان کی اپنی ہے وہ تو انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے لیکن اسلام آباد میں جو پانچ کروڑ ساڑھے چار کروڑ لوگوں کے صوبوں کے ترجمان خبر پختون پا ہاؤس کے ساتھ اس حکومت میں کیا گیا ہے بڑی زیادی کی ہے بہت زیادی کی ہے I totally agree with you یہ مت کریں اس طرح یہ مت کریں اس طرح میں نے میں نے آج ایک بات کی قلبی کی تھی میں نے کہا دیکھیں آپ پتہ کیا کر رہے ہیں یہ مرکزی حکوم مالک صاحب میری بات سنیے یہ لوگ یہ کر رہے ہیں اپنی اس فستائی حرکتوں کے آج جو نے پی ٹی ایم کے ساتھ کیا ہے دیکھیں میری بیش مار ریزرویشن ہے پی ٹی ایم سے میں کہتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ حاصل کرنا ہے آپ نے کانسٹیوشن کے اور آئین پاکستان کے حدود کے اندر رہتے ہوئے لیکن ایک سیاسی جماعت سے بات تو کریں بات انگیج کرنے کی بجائے آپ نے جا کے ان کو ان پر حلہ بولا ہے اور ان پر آپ نے اٹیک کیا ہے ان پر آپ نے پابندی لگائی ہے اس سے آپ کیا کر رہے ہیں اس سے پتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں خیبر پختونخواہ کے چٹانوں پہاڑوں میں خیبر پختونخواہ کے علاقوں میں یا بلوچستان میں یا ایون سل میں وہ لوگ جو پاکستان کا جھنڈا بلند کرتے ہیں آپ ان کی زندگی اجیرن بنا رہے ہیں آپ پاکستان زندہ باپ کہنے والوں کی زندگی مشکل بنا رہے ہیں ٹھیک علی آپ کا یہ پوائنٹ اس ٹیکن یہ پوائنٹ اس ٹیکن تینکیو ویری مچ فور یور ٹائم بلد صاحب ایسی کیوں ایم این اے جن کے گھر والے جب کوئی اٹھتے ہیں تو ساری ایکسرسائز پر سوالیاں نشان اٹھتے ہیں کیوں ہوتا ہے کیوں گھتے ہیں اب پختونخواہ کے کے پی ہاؤس سیل کیوں کیا خسناللہ صاحب کہہ رہے تھا رہاں صاحب میرے شو میں کہا کہ غلط ہوا نہیں ہونا چاہیئے تھا یہ وفاق کی سوپے پہ چنائی دیکھئے وہ تو ایک سی ڈی اے نے ایک چیز کی خدا کا واسطہ سی ڈی اے کی کیا حیثیت ہے میری ابگزارش نے بہت باتیں عدیب صاحب نے کی ہیں میری ابگزارش سن دیجئے دیکھئے اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے سی ڈی اے تو کسی کا آگے بڑے آدمی کا فٹ پر بار انکروشمنٹ نہیں توڑ سکتا دیکھئے اگر خیبر پختونخواہ کے حکومت یا عوام کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو وہ عمران خان اور علی امین گنڈاپور کر رہے ہیں ایک ایسا چیف منسٹر جس کو ملکہ آپ علی امین گنڈاپور سے کوئی توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ گورننس پر بات کرے وہ آ کے بات کرتا ہے جو گلیل پتھر کلہاری بندوق عمران خان نے اسی کام پر اس کو لگایا ہے اور آج خیبر پختونخواہ کی عوام اگر ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ کوئی ہیلتھ کوئی سکول کوئی دہشتگردی کی لہر کے اوپر کوئی میٹنگز کرتے ہیں وہ نظر آنگے کام کرتے ہیں وہ نظر آنگے وہ تو ان کو نظر نہیں آتے وہ ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ ہیں کہ آپ کو میں خیبر پختونخواہ کی میچینری دے رہا ہوں اس کو پکڑ کے آپ چڑھائی کریں جب تک میری رہائی نہ ہو جائز یا نا جائز کیا ایک ریسٹیف پروونس جس کا تقیباً 22-23 زلہ جو ازلہ میں سیریس لائن آرڈر کی سیچویشن ہے جو آپ کا فرنٹ لائن بناو ہے ٹیررزم علی جنگ کے اندر کیا آپ کی بھی سٹیٹیجی ٹھیک ہے کہ آپ اس کو سمپلی پی ٹی آئی کے پریزم سے دیکھ رہے ہیں نہیں نہیں جی میں بہرکس پی ٹی آئی کے پریزم سے نہیں دیکھ رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چیف پنسٹر خیبر پختونخواہ کی اس عمل میں کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں بلکل ہے اور وہ ذمہ داری بلکل نہ صرف نبھانی رہے بہت بری طریقے سے نگلیکٹ کر رہے ہیں جن دنوں میں انہوں نے اسلام آباد آئے ہیں سو کارڈ اتجاج کے لیے ہیں جس دن لاہور جلسے کے لیے گئے ہیں لاہور جلسے سے ایک دن قبل بھی دیشتگردی کا واقع ہوا تھا غالباً شاید بندوں میں اور جس دن یہ یہاں پہ چڑھائی کر رہے ہیں ناؤز وزیرستان میں شادتیں ہوئی ہیں تو یہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کیا آپ کا وہاں پہ کام ہے اس پہ آپ آ کے ہم سے موازنہ کریں کہ آپ ہلتھ اور ایڈوکیشن کے لیے کیا کر رہے ہیں دیکھئے دوسری بات یہ ہے کہ علی محمد صاحب نے کافی باتیں بھی کی ہیں اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان لوگوں نے اگر آپ کہتے ہیں کہ آج آپ آئین کے اوپر حملہ کر رہے ہیں آئین کے اوپر حملہ تو تب ہوا تھا جب آپ نے قاضی فازیسہ کے خلاف ریفرنس کیا تھا اور اس کی فیملی کو حرائس کیا تھا آپ نے قاسم سوری کی رولنگ کر کے اور پھر آپ نے کانسٹیوشن کی ایبروگیشن کی تھی پارلمنٹ کو لیگلی ڈیزولف کر کے آپ نے سادق سنجرانی کے الیکشنز کیے تھے دیکھئے آج ہم ایک آئینی طریقے کار سے ہم قائل کرنی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے ان کو میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں کہ آپ ان سے کہیں گے پی ٹی آئی سے کہ جناب پی اے ملن کہہ رہی ہے یہ کافی کا کپ پی لیں وہ کہیں گے ہم نہیں پیتے ہم کہیں گے یہ نا پییں وہ کہیں گے اب ہم یہی پییں گے یہ نا برائے نا ہے ہم کو ڈر ہوگا کافی کے کافی زیادہ ڈالو وہ آپ پہ اتوار نہیں وہ نا برائے نا ہے اچھا بھیجا اس سبجیک پہ واپس آنا چاہ رہا ہوں یہ بحث تو چلتی رہے گی صاحب یہ بتاؤ گر آپ کی سورسز یا آپ کا انیلسز یہ ہے کہ شاید یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں تو پھر انہوں نے سارے اپنے ایم این ایز ہوئے رہا کہ جو باہر ہیں سینیٹر سب کو کہا کہ پندرہ تک پہنچو وہ پھر قبلوانے ہیں سب کو دیکھیں مالک صاحب وہ زیری بات ہے کہ اب اگر جسیس منصور علی شاہ کچھ ایکسٹینس بھی تو اپنی دکھانی ہے کہ ہم نے سب کچھ کر کے آپ کو چیف جسیس کے لیے مرہا کر رہے ہیں اور یہ زیری بات ہے انہوں نے اپنے سارے کارڈ اوپن کی اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے اور وہ کوئی ایک دو فیصلے آپ کی طلاق کیا کہ نراض ہیں دیکھیں وہ کافی زیادہ ان کی کئی رماز آئے ہیں کہ کسی پہ احسان کا دن نہیں ہے احسان کی بات انہوں نے کی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو سسٹم ہے اس میں جتنی تقویت جسیس قاضی فیصل نے دی ہے میرے خلال شاہد ہی کوئی دے سکتا ہے اور دہائیوں بعد ایسا کوئی چیف جسیس ان کو نہیں ملے گا جو قاضی فیصل صاحب نے کی ہے جس رہا آپ نے 63 اکر کے معاملہ دیکھا یا تیرہ جنوری بلے والا فیصلہ آیا یا اور کئی فیصلے ہیں ڈی سیٹ ہوئی ہیں تین پی ٹی آئی کے میں نے ریکاؤنٹنگ میں وہ معاملے الیکشن ٹیپرل میں جا سکتے تھے الیکشن ٹیپرل میں جا سکتے تھے الیکشن ٹیپرل میں جا سکتے تھے بلکل وہ پنجاب میں بھی وہ کر دیا آپ لوگ احسان فراموش ہیں کہ آپ لوگ احسان مانیں گے جنہوں نے آپ کے ساتھ بھلا کیا ہے کہ آپ احسان مانیں گے کہ احسان فراموشی کریں گے دیکھیں ہم ہر اس ادارے اور اس ادارے کے اندر کام کرنے والے شخص کے ساتھ ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور اپنی ڈیوٹیز دس چارج کرتا ہے چاہے وہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل باڈی ہو اور دیکھیں جہاں تک بات ہے یہ دیکھیں پرسن سپیسیفک ہونے کا ان کی جماعت ہر وقت بات کرتی ہے میں آپ کو واقعی میں بتا رہوں اگر کوئی بھی پرسن سپیسیفک ہے اس ساری گفتگو میں وہ پی ٹی آئی ایٹسلف ہے چونکہ جب بھی وہ قادی فاجیسہ صاحب کو دیکھتے ہیں ان کو اپنی کیوی زیادتی نظر آتی ہے وہی پریزیڈنشل ریفنس وہ کہتے ہیں یہ جو ہم نے زیادتی کی تھی یہ ہمارے سامنے سے کسی طرح ہٹ جائے کوئی اور پرسن سپیسیفک بات نہیں کرتا ہم بھی نہیں کرتے ان کو ہی ذہر آتی ہے ہر وقت وہ ہی اس ایک مفروضے کے بنیان کے بریس ٹاکس کرتے ہیں مرامان بچو صاحب نے کل کا ایک انٹریویو میں بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ یار آپ یہ ریزرف سیٹس یہ ضمیر جاگتے ہیں کہ خود انہوں نے یاد ہے جب ان کے بندے الٹے ہوئے تھے تو انہوں نے بڑی سنائی تھی کہ یہ انکوائری کریں گے سینٹ کے اندر ریزرف سیٹس میں میں آپ کی بات کروں اٹانی جنرمز کی جو ایڈوائز ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو بارہ جولائی میں آئین کی انٹرپیٹیشن کیا آپ سمپل لیجلیشن سے ریزرف سیٹیں نہیں لے سکتے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب ان کی اپنی لیگل ٹیم وہ ہی نہیں مان رہی کہ ان کو سیٹیں مل سکتی دیکھیں دیکھیں دو باتیں میرے نزدیک ریزرف سیٹس کے اندر بھی جو ریویو پیٹیشنز وہاں پہ پڑی مئی ہیں دیٹیلڈ آرڈر آنے میں بھی بہت تاخیر ہوئی اب وہ ریویو پیٹیشنز بھی پینڈنگ ہیں تو why is the court not setting those پیٹیشنز up پاکستان میں یہ ہوگا کہ جو بھی اس میں درستگی ہونے والی ہے وہ سپریم کورٹ خود ہی کرے بجائے اس طرح کی سیچویشن میں پاکستان میں دیت ہوتی ہے نا ہماری مذہبی چیز ہے اس میں ہم کے اتراز نہیں کر سکتے خون بہا ہو گیا صلح کرنی ہے پیسے دے دی سب کچھ لیکن پاکستان میں دیت اس طرح ہوتی جب ایک پارٹی بہت سٹرونگ ہو تو دوسرے ہو کہتے ہیں یا یہ پیسے لے لو یا ہم خاندان کے باقی لوگ بھی مارے جائیں گے آپ لوگ کچھ سیاسی دیت تو نہیں کر رہے سب کے ساتھ کہ بھائی جن یہ آپشن ہے یا ہماری بات مان لیں اور ضمیر جاگ جائے ورنہ ایکس وائی زی کے ساتھ یہ یہ ہوگا تو پھر لوگ کہیں گے اچھا یار یہ تو ہونا تو پھر اہمانی لوگ گالے نہ دیں نہیں مالک ساتھ دیکھئے بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کلونس کیسے کر رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ لائنز کروس کر کے آپ کے ساتھ آ جائیں گے کوئی ریزن ہوگا نا بہت بڑا نہیں دیکھئے اگر وہ لوگ جو جماعت کے ساتھ ہیں جو فلسطین کا بھی بائی کارٹ کرے ہر چیز پہ نہ کرے سنے بغیر تو دیکھئے میرے نزدیک اور میں آپ کو واقعی میں بتاؤں پی ٹی آئی میں علی امین گھنڈاپور سے بہتر لوگ ہیں why did عمران خان چوز علی امین گھنڈاپور گور علی خان کی کیا value رہی ہے اس جماعت کے اندر آج وہ تو اس کے گریلو معاملہ آپ نے اس کے گریلو معاملہ نہیں ہے چونکہ گور علی خان صاحب آ کے آپ کے ساتھ بڑی اچھی جمہوری بات loyalty کی بات سر میری ہر سنے اچھا پنجاب کے اندر سر میری ہر سنے پنجاب کے اندر سنے کیا مریم نوازشی صاحبہ سے زیادہ experience کوئی آدھ بھی نہیں تھا جب چیف منسٹر بچ سکتا بات ہے کہ family loyalty تھی انہوں نے family member لے لیا خان صاحب نے اپنا loyal بندہ کھا گیا اگر آپ ان experience چیف منسٹر کو لے لی آتے ہیں اور justify کرتے ہیں تو پھر ان کے پاس بھی justification ہے یہ پارٹیس اپنا معاملہ ہے نہیں 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 یہ معاملہ تب اپنا نہیں ہوتا ہے جب آپ کو نظر آ رہا ہے گور علی خان اور یہ لوگ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مریم نوازشی صاحبہ تو آپ کو آج بھی climate change کی اوپر education ہیلتھ کی اوپر ڈیگر initiatives کرتے ہوئے نظرات یا آپ اس کے اوپر تنقید کریں آپ اس کی طریق کریں جو مرضی کریں علی امین گندہ پور صاحب دہشت گردی ہو رہی ہے وہ شخص یہاں پہ چڑھائی کر رہا ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں پہ گور علی خان ورسز علی امین گندہ پور عمران خان نے سیٹل کیا علی امین گندہ پور نے اسلامبات کے جلسے پہ کھڑے ہو کہ گالیاں نکالی آئیں صحافیوں کو خواتین کو سب کو اگلے دن گور علی خان نے on the floor of the house کھڑے ہو کہ میں چیئرمن پی ٹی آئی کہوں میں آج آپ سے انکنڈیشنل اپالجی کر رہا ہوں صحافیوں کے خلاف بات ہوئی تھی صحافیوں کا ووک آؤٹ انہوں نے ملتوی کر دیا مناسب بات ہوئی شام کو عمران خان صاحب کا ڈیالا جیل سے بیان آیا کہ علی امین گندہ پور نے جو جو بات کیا وہ صحیح کیا اور اس کی باتوں کے لیے جو بھی معافی مانگتا ہے وہ بے شک پارٹی چھوڑ دیں تو آپ مجھے بتائیے یہ ایک سوچ کی اکاسی ہے عمران خان کو خیبر پختون خواہ کی سی ایم شپ کے اوپر ایک گھنڈا چاہیے جس کو گلیلیں بندوکیں استعمال کرنی آتی ہوں اس کو وہ بندہ نہیں چاہیے جو وہاں پہ ہیلتھ اور ایڈوکیشن پہ کانس کریں وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کریں لاس 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 ٹین سیکنڈ آپ کے خیال میں شاید ابھی پوستپون ہو جائے یہ بالکل نہیں آئینی جو فیڈل کانسیسنل کورٹ ہے یہ پوستپون ہو جائے جتنا خرچہ اور جتنی محنت ہو رہی ہے یا کچھ بھی نہیں ہونا ہے سارا کچھ ہونا ہے دبل دبل خرچی اور دبل دبل ایفٹ آپ کہہ رہے ہیں جی میں دیکھئے اس کی اوپر ابھی تک تو اٹھارہ والی جو ہم ڈیٹ سن رہے ہیں وہ ٹھیک ہے نہیں دیکھئے it's a developing situation پچیس سے پہلے نہیں جتنا جل ممکن ہو سکتے جتنا جل اسی بات پر یہ سیگمنٹوں ختم کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جتنا جل تو جل تو بلاول بھٹو سے کہہ دیا پچیس بہت دیر ہو جائے گی سو اٹھارہ اور پچیس کے درمیان ملٹس کیپا فنگرز پراؤس بریٹ کرتے ہیں بریٹ کے بعد آ کے بات کریں گے کہیں گے کہ مدروزہ کشمیر میں جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے بڑے سیریس سیمیفکیشنز ہوں گی کیا کشمیریوں کے اچھے دن آنے والے ہیں یا حالات پہلے سے بہتر ہوں گے بریٹ کے بعد بات کریں گے جی وقت ہم بیکٹی دو شو اس سیکمنٹ میں ہم بات کریں گے بڑا زبردست ریزلٹ آیا ہے مدروزہ کشمیر میں جہاں پہ عمر عبداللہ صاحب لیڈ نیشنل کانفرنس اور جو کانگرس کا ہی الائنس تھا انہوں نے ایک مجورٹی جیت لی ہے بی جے پی ہار گئی ہے اس الائنس نے کوئی 49 سیٹس لی ہے بی جے پی کی 32 ہیں ساتھ انڈیپینڈنٹ ہیں عوام آدمی پارٹی نے ایک سیٹ لی ہے سو اب گورنمنٹ بنے گی عمر عبداللہ کی دیکھنا یہ ہے کہ ایسا کیا اثر ہوگا کیا سٹیٹھوڈ واپس آ سکتا ہے جو موڈی گورنمنٹ نے ان سے جیتا تھا زبردستی لے لیا تھا کشمیر میں کیا پاکستان کی ریلیشنز یا پاکستان کوئی اور کنسکٹیو رول بہتر کر سکتا ہے کشمیروں کی حالت پر نہیں لی کیونکہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ عمر عبداللہ صاحب شاید ہمارے اتنے کلوز نہیں تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا دیفرنٹ سکسیٹھ گورنمنٹ کے ساتھ جتنے تعلقات ہمارے دوسرے کشمیری لیڈران کے ساتھ رہے ہیں اس میں ہم بات کریں کہ ہمارے صرف بڑے ہی ایک کیا ہمارے سیزن پولیٹکشن سے زیادہ ویڈی انٹرنیشنل گوڈ سولیڈ انٹرنیشنل ایکسپرٹ مشاہد سیند سید صاحب فورمہ سینیٹر اور سینیٹ کی سٹیننگ کمیٹی اور فورن فیس کے یہ چیئرمن بھی رہے ہیں اسلام علیکم شاہ صاحب اسلام علیکم علیکم مالک صاحب اور ملکم پر نیو چینل سر یہ بتائیں یہ الیکشن تو جیت گئے ہے بڑی زبدست ایک ڈیولپمنٹ ہے مگروضہ کشمیر میں کیا سٹیٹھوڈ واپس آ سکتا ہے اس کے بعد جو جتنا ظلم ہوا ہے وہاں پہ یہ الیکشن بڑا اہم تھا یہ پہلا الیکشن تھا جب انہوں نے قبضہ کیا زبدستی مگروضہ کشمیر پر انیکسیشن کی پانچ اگس دوزار انیس اور ایک قسم کا ریفرینڈم بن گیا تھا بیٹوین ہندوتوہ این کشمیریت اور موڈی نے کہا کہ میں ابھی ٹیسٹ کیسے میں پوری کوش کروں گا انہیں ڈی لیمٹیشن بھی کی انہوں نے پاکستانی سٹائل پری پول دھاندی بھی کی سیٹیں بڑھا دی جمہو کی سارا کیا پٹی فیلد میزریبلی تو میں سمیتا ہوں یہ بہت بڑی ایک سٹیٹس کو کے خلاف ہندوتوہ کے خلاف بی کے خلاف بہت بڑی ایک پتہ ہے اور مجھے یہ امکان نظر آ رہا ہے کہ جو کہ ساری پارٹیز جو جیتی ہیں جن کا نام یہ بھی لیا ہے انکلیوڈنگ دا آم آدمی پارٹی ان کا بھی ایک کینڈیٹ آگے دوڑا سے تو یہ ان کا ایک چیز موقف کلیر تھا پانچ اگست غلط ہوا اور ہم سٹیٹ ہڈ جو ہے اس کو بحال کرنا چاہیے اور عمر عبداللہ انہوں نے پہلا بیان بھی جو بھی دی ہے میں دیکھ رہا تھا اس نے کہا تھا کہ ہماری پہلی ترجیح ہوگی سٹیٹ ہڈ بحال کرنے کی اس کے لیے سارے لیگل اور سیاسی پہلو اختیار کریں گے اور میرا خیال ہے کہ ریورسل آف آگست فائیو تو تھاؤزن نائنٹین اور سٹیٹ ہڈ بحال ہو جائے گا لیکن یہ دیکھیں کہ ایک اور بھی ہے کہ انہوں نے انتیس سیٹیں جیتی ہیں بی جے پی نے جو ان کی بیس شوئنگ ہے تو اس لحاظ سے تو وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اتنی سیٹس پہلے جیتی نہیں تھی پھر ان کے زیادہ سیٹس ان ایریاز میں ہیں جہاں پہ ہندوی مجورٹی کانسٹونسیز انہوں نے بنائی تھی تو وہ سپلٹ بھی اور گہرا ہو گیا وہاں کے ہندی پوپلیشن کا اور مسلم پوپلیشن کا تو کیا بی جے پی اس کو پارشل وکٹری دیکھ سکتی ہے بی جے پی کو آپ کہہ سکتے ہیں چھوٹا سا فوٹ ہولڈ ان دیر کور جمعو ہندوتوہ ہندو ایریا میں مل گیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے کافی کوشش بھی کی تھی جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے ڈی لیمیٹیشن میں چھ سیٹیں بڑھائی جمعو کی انہوں نے ملینز کو بطالیس لاکھ لوگوں کو ڈومیسائل دی ہے ووٹرز لسٹ ریوائز کی گئی تو انہوں نے سارا کام کیا جو ہمارے ہام تو جو الیکشن کمیشن کرتی ہے اس قسم کے کام کی ہے لیکن اس کے بابیود ان کی خواہش جو تھی کہ بی جے پی کی حکومت بنے اور بی جے پی کا چیف منسٹر بنے چاہے کوالیشن میں ہو وہ ممکن نہیں ہو سکا تو یہ ایک تقسیم جو ہے مقبوضہ کشمیر میں اور واضح ہوگی ہے مزدی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی اور نظریاتی لحاظ سے بھی لیکن آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ سٹیٹھوڈ واپس آ سکتا ہے 370 والا دوبارہ ایشو بن سکتا ہے ڈلی اگنور کرے گا وہاں پہ تو ہندیتوا کے باپ بیٹھے میں سارے ڈوول بیٹھاوا ہے امیت شاہ ہے موڈی ہے ان پہ کیا پریشن ڈال سکتے ہیں کیا how will they make it happen ان کے یہ پریشن ہے کہ موڈی کو یہ دوسرا بڑا سیٹ بیک ہے دیکھیں جی الیکشن میں بھی موڈی جو ہے الیکشن نہیں جیتا 303 سیٹر جو لوگ سوا میں تھی اب کی بار 400 پار he got 240 سیٹ اور ایک کوالیشن گارمنٹ میں آ گیا یہ موڈی is at his weakest in the last 10 years اور اس وقت جو دباؤ پڑھ رہا ہے اور ایک اور چیزہ نوٹ کریں کہ جو کشمیری freedom struggle ہے میں armed struggle کی جد و جد اعزادی کی بات کر رہا ہوں وہ بھی کافی تقریب اختیار کر گیا ہے پچھلے ایک سال سے لوگ ویلی میں بھی اور خاص طور جمہو میں بھی تو ان پر دباؤ بہت ہے اور یہ دباؤ سار سار پنجاب میں بھی ہے جو خالصتان مومن روائی ہوئی ہے یہ دباؤ یہ سیون سسٹرز جو ہیں چھوٹے مونے جو نورٹ ہیست میں ہیں اور بنگلہ دیش کے انقلاب کے بعد وہاں سے بھی پریشر بڑھ گیا ہے تو اس پریشر کو ڈیفیوز کرنے کے لیے وہ کریں گے اور یہ نہ بھولیں کہ پاکستان فرس جنوری سے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے میمبر بن رہا ہے اور ہمارا ایک فوکس بڑا واضح ہوگا کہ پیلسٹائن کے علاوہ کشمیر پر ہمارا فوکس ہوگا رائٹ اف سلوڈیٹامینیشن تو وہ اس پریشر کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے کیونکہ انڈیا ابھی تو انڈین یونین تیریٹری ہے نا کشمیر لیفٹن گاونر is the boss there یہ قسم کا گلوریفائیڈ منسبل باس ہوگے یہ لوگ جو عمر عبداللہ ویرا کیونکہ اصلی پاور تو اگزیکٹیف پاور ابھی بھی لیفٹن گاونر جو اپوائنٹڈ بائی نیو دیلی ہے آپشن نہیں ہے تیریٹری ان کے ہاتھ میں ہے قبضہ ان کے ہاتھ میں ہے حکومت ان لوگوں کی ہے جو آزادی کی بات نہیں کرتے فی الحال تو ان کو سوٹ کرے گا اور ان کے انٹرنیشنل پریشر بھی کم ہوگا یہ مجھے بتائیے جو آپ نے بات کسی سے اگلا سوال جڑا ہویا کہ پاکستان اب کیا کر سکتا ہے اس میں کیونکہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے روابط باقی لوگوں سے تو بہت تھے اور پاکستان matters a lot جب ہم کشمیر کے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ وہ پاکستان پر ریلائے کرتے ہیں انٹرنیشنل ڈیپنومیٹک لڑائی لڑنے کی سب کچھ عمر ابداللہ صاحب کبھی بھی ہمیں پاکستان کے کیمپ میں یا اتنے sympathetic نظر نہیں آئے اتنے کہ باقی لوگ ہوتے تھے تو کتنا اس کا پاکستان کیا اس میں رول کیا وہی امارہ diminished role رہے گا یا اس کا کوئی ہم زیادہ advantage لے سکتے ہیں اس میں دو دن پہلو ہے ایک تو جو عمر ابداللہ صاحب ہے ان کو تو اتنا نہیں جانتا لیکن کہ والد صاحب سے میری اچھی جاری دوستی ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب وہ بڑے دبانگ اور جاندار بندے ہیں اور ان کا پاکستان کے طرف بڑے اچھے خیالات ہیں یہ نہیں میں کہتا کہ وہ پرو پاکستان ہے یا انٹی انڈین ہے لیکن ان کی positive سوچ ہے اور عمر ابداللہ بھی جب پاکستان آئے تھے اور ان کی بڑی اچھی ایک جنرل مشرف کے زمانے میں جب opening up ہوئی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ نئے options دیکھیں تو ان کے بھی اچھے خیالات ہیں basic بات ہے کہ عمر ابداللہ جو ہیں اس وقت وہ معلوم ہے کہ وہ represent کر رہے ہیں anti status quo forces جس میں نہ صرف ان کی اپنی party national conference ہے نہ صرف congress party ہے بلکہ وہ element بھی ہے کشمیری عوام کا جو ہندوستان سے بہت بدل ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اس stage پہ بی جے پی کی مخالفت اہم ہے تو اس constituency کو بھی appease کرے گا دوسرا پہلو یہ ہے کہ پاکستان کو بھی ضرورت ہے strategic clarity کی ہمارے ہاں بھی ہماری policy میں ذرا زگ زگ ہوا ہے ups and downs ہوئے ہیں کبھی ہم کہتے ہیں کہ moody is the best person for us کبھی ہم tweet کرتے ہیں moody صاحب پھر ہم message بھیجتے ہیں moody جی کے لیے اور پھر ماضی میں تو تھوڑا سا bordering on appeasement بھی policy تھی تو اب strategic clarity ہونے چاہیے کہ ہمیں اس پر international pressure ڈالنا ہے اور ہم بھی platform مل گئے آگلے دو سال کے لیے UN security council کے ہم member ہیں تو اس حوالے سے پاکستان کو چاہیے کہ یہ کہے کہ ہمارا stand جو تھا کہ indian occupied kishmir میں عوام status quo کو indian occupation کو indian annexation کو reject کرتے ہیں تو وہ ہمارا stand تو vindicate ہو گیا and let's move on اور یاد رکھیں کہ اس وقت if you link it with a palestine cause جس میں self-redomination کی آوازیں مغرب میں بھی بڑی آ رہی ہیں پہلی دفعہ ایک positive opinion towards palestinean self-redomination ہوئے ہیں امریکہ میں بھی اور یورپ میں بھی تو ہم اس کو overall اگر if you have a smart sophisticated and sustained policy ہم کشمیری cause کو اجاگر کر سکتے ہیں اور status quo کو تدلیل کریں تاکہ کشمیری عوام مجھے ایک چیز بتائیں پاکستان اب security council کا member آتا ہے اگر پاکستان کوئی چیز تحریک اس قسم کی باتیں move کرتا ہے تو کیا عمر عبداللہ گورنمنٹ وہاں کی آئینی حدود و قیود میں رہتے ہوئے obviously violate تو نہیں کریں گی کیا وہ اس پہ support اپنا پھینک سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ for right of self decolive کے لیے right کے لیے میرے خیال میں there is a midway point between آزادی جو right of self determination کی بات کر رہے ہیں حق خود ارادیت اور جو maximum autonomy خود مختاری جیسے کہتے ہیں تو اس دوران میرے خیال میں اس midway point میں sympathetic voices ہوں گی مقبوضہ کشمیر کے اندر including national conference including عمر عبداللہ کیونکہ انہوں نے worst of ہندوطوہ دیکھ لیا ہے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ بنا بدبودار قسم کا fascism اور تقسیم اور تضاد اور تصادوں کی بنیاد پر یہ جو تھا نظریہ جو اب fail ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں تو total fail ہو گیا ہے لیکن ہندوستان میں بھی کم ہو رہا ہے election کے بعد تو اس حوالے سے ان میں نرم گوشہ ضرور ہوگا ایک بڑا valid point ریس کی ہے کہ ہمیں ground reality تو clear ہو گئے یا مقبوضہ کشمیر میں اب ضرورت ہے پاکستان اپنی strategic clarity لے آئے اور دیکھ لیں کہ ہم نے آگے کیسے چلے اور کیسے مطلب کیا نہیں مشاہد صاحب بہت شکریہ thank you very much for your time pleasure is always talking to you ناظرین ساتھ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب آئیں گے تو پھر صاحب بات کریں گے جو stock market میں ایک بوم آیا واہ ہے کیا یہ ایک پانی کا بلبلہ ہے ایک وقتی چیز ہے کیا یہ manufactured ہے صرف ایک government کو دکھانے کے لئے گورنمنٹ زبدست کام کر رہی ہے یا واقعی اس میں کوئی basis بھی ہے یہ بڑا critical point ہے اس میں بات کریں گے اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک تو دو شو آج گورنمنٹ بڑی چھت پہ کھڑے ہو کے شادیانے بجانے والی صورتحال ہے وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں economy seriously turn around ہو رہی ہے 86000 کی نفسیاتی جو limit جس کو کہتے ہیں stock exchange کی وہ cross ہو گئی اگرچہ 85000 پہ پلس پہ جا کے وہ بند ہوئی but highest ever وہ cross ہوا سوال یہ ہے کہ یہ stock market میں جو sudden یہ boom اور spike نظر آ رہا ہے کیا temporary ہے کیا یہ sustainable ہے because بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جو heavy index heavy stocks ہیں ان میں movements ہو رہی ہیں سو وہ sector wise دو چار سیکٹر اوپر نیچے ہوتے ہیں تو ایک دم overall نفسیاتی حدیں cross ہو جاتی ہیں لیکن جب آپ overall سارے stock market کو دیکھیں تو شاید وہ اتنی روزی پکچر نہیں ہے کہ جتنی بتائی جا رہی ہے تو ہم نے کہا اسی پر بات کرتے ہیں ہمیں جوئن کیا محمد سویل صاحب نے چیف ریو آفیسر ہیں سویل صاحب سپل question کیا یہ ایک بہت بڑا شور زیادہ ہے کہ یہ tenable ہے ٹھیک ہے کچھ science mega trends اچھے ہیں لیکن یہ جو spike ہے 86000 یہ تو کچھ دو تار sectors میں سارا کام ہو رہا ہے مالک صاحب thank you very much دیکھیں ہمارا جو index ہے اس کی بناوٹی ایسی ہے کہ banking sector اور ENP sector fertilizer sector یہ 50 سے زیادہ ہوتے ہیں تو ان کے شیئرز ہیں ان sectors میں اس میں انسیٹیوشنل بائنگ ہو رہی ہے تو ان کی کیمتے بڑھ رہی ہیں تو یہ کوئی abnormal بات نہیں ہے جب بھی index heavyweight شیئرز بڑھتے ہیں تو انڈیس بڑھتا ہے اور انسیٹیوشن ہوتے ہیں وہ unlike speculator یا individuals وہ چھوٹے stocks میں یا جو quality اتنی اچھی نہیں ہوتی اس میں کام نہیں کرتے سب blue chick اچھی company zero dividend دے اس میں کام کرتے ہیں میرے خیال میں تو یہ اچھی signal ہے کہ اچھی companies اور بڑی companies کے شیئرز زیادہ بڑھ نہیں لیکن آج میں دیکھ رہا تھا بہت زیادہ selling بھی کی ہے آپ کے foreign investors نے اور buying ہویا ادھر سے mutual funds کی اور insurance والوں نے buying زیادہ کی ہے سو اس لئے میں پوچھ رہا ہوں بگوز اگر ہماری ریٹنگ دیکھیں تو ہم investment ریٹنگ سے نیچے ہیں فنچ وغیرہ کی سب سے یہ جو چیز ہے کیا یہ temporary صرف اس لئے ہوا ہے کہ کیونکہ interest rate گرے ہیں تو کچھ مال آگیا ہے stock market میں to make some quick money یہ economy پر reflect کر رہا ہے یا نہیں کرتا کہ یہ صرف interest rate کی ویرییشن کی وجہ سے stock market میں تیزی آئی بھی ہے دو تین چیزیں ایک تو آج کی سیلنگ تھی اس میں ایک فورن فنڈ نے ایک سٹاک بیچا ہے اور ایک انشورنس کمبنی نے اقلاق میک خلطہ ہے اس طرح کا daily level پر ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کبھی وہ buy کرتے ہیں کبھی وہ sell کرتے ہیں اگر آپ پچھلے سال دیکھیں تو دس سال کے بعد فورن investment پاکستان میں اتی زیادہ آئی ہے اور ہمارے خیال سے جو interest ابھی آرہا ہے بہت سارے فورن portfolio investors پاکستان آرہے ہیں ہم پیس سے اور حکومت سے مل رہے ہیں تو ان کا interest ہے جو سے جانے interest rate کم ہونا کی وجہ سے تو دنیا بھر میں ہوتا ہے امیتیا مارکٹ اسی لیے بڑھ رہی بھی یہی ہو رہا ہے کہ پیس پانچ شہ روز سے بے خصوص جو لوکر mutual fund ہیں انہوں نے بہت ساری داری کی ہیں انہوں کو لگتا ہے کہ dividend yields اور capital game ہیں اگلے بارہ ماہ میں وہ fixed ملکے وہاں پہ لوگوں نے companies دیکھ انویسمنٹ بہت زیادہ کی ہوتی ہیں ہماری تو بڑی چھوٹی سٹانگ مارکٹ ہے اس لئے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بڑی ایزیلی منپلیٹ بھی ہو جاتی ہے یہ بڑی ایزیلی آپ اس کو اوپر نیچے کھیل سکتے ہیں اگر آپ آٹھ دس لوگ بھی بڑے لوگ آ جائے تو اوپر نیچے ہو جاتی ہے اس لئے میں پوچھ ہوں کہ اس میں انٹرس ریٹ والا فیکٹر کتنا اگر 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 میں پوچھوں آپ سے تو اس میں انٹرس ریٹ کا فیکٹر کتنا کانٹریبیوٹ کر رہا ہے سپائک کو اور ایکانومی یا کمپنیز کی اپنی پروٹینشل اور ہیلتھ وہ کتنے فیصد ہے دیکھیں مارک بھائی سب سے زیادہ بات پاکستان کی یہ ہے کہ ارننگ جو ہے نا وہ کافی حد تک پاکستانی کمپنیز کی متاثر نہیں ایکانومی پرائیسز جو آیا ہے اور اس کا تو اشارہ بہت بڑے ایکانومیس بھی دیارے ہوتے ہیں بلومبورگ پر چلے جائیں وہاں پہ انڈیا کی پاکستان کی پاکستان کی پاکستان میں بے شمار جگہ آنٹ پر فرم کیا ہے ایک تو ارننگ زیادہ ہیں اور دوسرا انٹریس ریٹ کا بہت بڑا فیکٹر ہے تیسری بات آپ نے کئی مارکت چوٹی ہے بلکل چوٹی ہے سو بلیون ڈالر دو ہزار ستہ میں تھے جب ایک سو بلیون کی تھی آج ایک چار سو بلیون ڈالر کی ہم چالیس بلیون ڈالر کے ہیں مگر چالیس بلیون ڈالر کی مارکت آٹ دس لوگوں کو ہلانا اور ID ہر انویسٹر کا ID ہے سوف ویر ہیں ریگولیٹر کے پاس وہ مونیٹر کرتے ہیں تو آٹ دس لوگوں کا مارکت کو ہلا دینا کا جو تاثر ہے آج سے 20-25 سال پہلے ہوا کرتا ہوگا جب ریگولیٹری انوارمنٹ تھا جب unique ID تھی جب ریگولیشن بڑے ریلیکس ہے مگر آج کی تاریخ میں آٹھ دس لوگ مارکت کو ہلانا چاہیں تو اگر وہ بڑھا دیں گے تو سامنے والا بڑے بڑے foreign investor جس سے آج ایک foreign investor نے ملین ڈالر بیچا ہے تو وہ بیچ بھی سکتے ہیں تو یہ مجھے بتائیں دو تین تو بڑی اچھی چیزیں ہوئیں آئیم expectedly نیچے نہیں جاتے جیسے expect کیا جار آج میں دیکھ رہا تھا کچھ banks leasing کر رہے ہیں ایکشلی ساڑھے ستھرہ پرسنٹ سے نیچے ساڑھے چودہ ساڑھے پندرہ تک تاکہ ان کا خیال ہے کہ آگے نیچے جائے گا تو لوگوں سے ڈیل اگر یہ trend اس نہیں نہیں جاتا دس گیارہ پرسنٹ پر انٹرس ریٹ نہیں جاتا نیچے تو کیا پھر یہ ریورس ہو سکتا ہے trend جو سٹاک مارکٹ میں تیزی آئی بھی ہے دیکھیں انٹرس ریٹ بہت نیچے نہیں جاتا تو ہو سکتا ہے مگر مارکٹ کوئی دس گیارہ پرسنٹ انٹرس ریٹ ہماری بھی نہیں ہے بلکہ اگر دس سے گیارہ ہو بھی تو مزید بڑھ جائے گی دوسرے جانت جو بینکوں کے وہ پائی بار سے میچے دے رہے ہیں تو وہ ایک الگ ایشو ہے مگر اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ پیسہ جو ہے پائی بار سے بھی سستہ مل رہے چلے سویل صاحب بہت شکریہ ہمارے پر سائن بلکل تھوڑا تھا آئندہ بھی آپ سے بات کریں گے اس کو میں اسی بات پہ ختم کروں گا کہ جو سائنس ٹھیک ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دو تین ماہ میں سٹیٹمنٹ کی پالیسی کیا ہوتی اگلے سکس منس کے اندر اور گورنمنٹ کی جو ایکنومک پالیسی سامنے آئیں گی اصل ڈیسائنگ فیکٹر وہ ہوگا بناہ سٹاک مارکٹ صرف انٹرس سٹیٹ کے اوپر ویرییشن پہ آپ کا خیال ہے کہ وہ ٹینیبل ہوگا تو شاید وہ کوئی پلیزنٹ نیوز ہمارے انتظار نہیں کرنی اجازت دیجئے اللہ حافظ